بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودیہ کے تعلقات کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جس جس ملک کے ساتھ بھارت کے تعلقات رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ان کو بھائے یا خدا حافظ کہا ہے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک ٹائم پر دونوں ملکوں کے تعلقات کسی ملک سے اچھے ہوں اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا لیکن اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بھارت کے انگریزی کے اخبار ٹائم آف انڈیا نے پاکستان اور سعودیہر میں کشیرگی کے بارے میں ایک طویل تبصہ شایع کیا ہے حالانکہ اس کے بارے میں میں اپنی صوبے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن یہاں کچھ باتیں اور بتاتا جاؤں حالانکہ میں اپنی صوبے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف چند پوائنٹ ہی بتاؤں گا اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیانات نے سعودی حکمرانوں کو سخت مشتعل کر دیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو اشارہ دے دیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کے خلاف اشتیال انگیزی بند نہ کی تو اس کے لاکھوں ورکروں کو وہاں سے نکال کر ان کی جگہ بہارتی کارکن بلا لیے جائیں گے اخبار لکھتا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو سبق سے کھانے کے لیے اسے دیا جانا والا کرزہ فوری طور پر واپس مانگ لیا ہے اسے ادھار تیل دینے کی مدت گزر چکی ہے مزید کوئی وعدہ نہیں کیا جا رہا سعودی عرب اور بہارت کی دفاعی معاہدے کی وجہ سے پاکستان کے جنرل رحیل شریف نے سعودی افواج کی دفاعی سرکرمیوں کے انچارت کی حضیت سے پچاس لاکھ ڈالر سلانہ کی ملازمت سے اچانک اسیفہ دے دیا ہے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تلقات ابھی سے خراب ہوئے ہیں یا کچھ ہستے سے یہ خراب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں سمی اللہ ملک لکھتے ہیں کہ سعودی ولی اہد اور سعودی وزیر خارجہ نے واحد جہوری طاقت پاکستان کے الگ الگ دورے کر کے علاقائی خطرات سے نپنے میں سعودی عرب کا ساتھ اور ایران کے خلاف حمایت کا مطالبہ کیا تھا سعودی عرب چاہتا تھا کہ جو چونتیس ممالک کا اتحاد انہوں نے قائم کیا ہے اور سعودی عرب نے یمن کی لڑائی میں پاکستان کی اسکری مدد چاہی کیونکہ عمران خان کی حکومت جو اس وقت دھنے پر تھی انہوں نے فوری طور پر پارلیمنٹ میں آ کر اس کی شدید مخالفت کی جس کی وجہ سے ایسی حمایت اسے حاصل نہیں ہو سکی اور سعودی حکام کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا تھا اور میرے خیال میں دوستو یہ پی ٹی اے یا عمران خان کا بہت ہی اچھا فیصلہ تھا جبکہ دوسری طرف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کسی بھی فریق کی طرف داری کا بوجھ اٹھانے کی بجائی ایران اور سعودیہ کے تنازے میں پاکستانی سالسی پر زور دیا پاکستان کے آزادی کے بعد سے ہی پاکستان کو بارہا عربوں اور ایرانیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا ہے کئی بار پاکستان نے غیب جاندار رہنے کی گنجائش نکالی جسے در حقیقت اسے مسلسل فائدہ ہی ہوا ہے لیکن ایران ایک بڑا ہمسایہ ہونے کے ساتھ جہری صلاحیوں کا حامل ایک ایسا ملک ہے جو برسوں کی عالمی تنہائی کے بعد اب دوبارہ ابر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان سعودی درخواست پر غور کرتا ہے تو ایران کو بھی ایک نئے زاویے سے دیکھنا برتا ہے عمومی نظریہ یہ ہے کہ ایران پاکستان تعلقات 1989 میں ایرانی انقلاب کے بعد خراب ہونا شروع ہوئے کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران نے ایک انقلابی شیعہ حکومت وجود میں آئی اور سنی عرب ریاستوں نے پاکستان کو گھیرے میں لے لیا جیسا کہ ٹائم میگزی نے بھی لکھا ہے کہ ایران پاکستان تعلقات اس وقت سے خراب ہیں جب سے آیت اللہ خمینی اقتدار میں آئے اور ایران بھارت کے قریب ہو گیا لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی تھے جنہوں نے خمینی کے اقتدار میں آنے سے ایک دہائی پہلے ہی پاکستان اور ایران کی دوستی کو دشمنی میں بدلنے والی طاقتوں کو متحرک کر دیا تھا جب پاکستان آزاد ہوا تو شاہ ایران کو خرشہ ہوا کہ یہ بکھری ہوئی کمزور قوم کہیں سوویت یونین کا لکمہ تر نہ بن جائے انہوں نے امریکہ کے کہنے پر امداد نغد رکوم اور سفارتی حمایت پاکستان کے پلڑے میں ڈالیا خاص طور پر اس وقت جب پاکستان نے انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر میں بھارت کے خلاف لڑائیاں لڑی لیکن پاکستان کی دو باتوں نے شاہ ایران کو ناراض کر دیا پاکستان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ شاہ ایران بھارت کو تنہا کرے لیکن شاہ نے ایسا کرنے سے انکار کیا دوسری مرتبہ شاہ ایران کو مزید غصہ آیا جب بھارت کے ساتھ اسکری دوڑ کی مالی انداد کے لیے پاکستان نے تیل کی دولت سے مالا مال عرب ریاستوں کی جانب دیکھنا شروع کیا اس دوران پاکستان نے عرب ریاستوں کو خوش کرنے کے لیے خلیجی ریاستوں کی جانب کئی فوجی دستے بھیجے اب ایران اور پاکستان تعلقات میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی تھی اور کسی طرح کی فرقہ والیت یا تاریخی تنازع کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا چونکہ اس وقت کے پاکستان اور ایران تعلقات کا ذکر کرنے والی امریکی اور برطانوی خفیہ دستابیزات میں بھی شیعہ اور سمی کے الفاظ کہیں نہیں ملتے رضا شاہ پہلوی نے پاکستانی وزیراعظم ذولفکار علی بھٹو کے بارے میں یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ بھٹو عربوں کو خوش کرنے کے لیے اس قدر بیتاب ہیں کہ بھٹو نے خلیج کا ذکر فارس کے بغیر کرنا شروع کر دیا ہے اور کہا کہ اگر پاکستان کو سستا تیل درکار ہے تو انہیں ہر حال میں اپنے عرب دوستوں کا کچھ کرنا ہوگا ایران نے فروری انیس سو چوہتر میں اسلامی کانفرنس کے لیے لاہور آنے کی بھٹو کی دعوت مہد اس لیے رد کر دی تھی کہ بظاہر اس کی تاریخ سعودی شاہ فیصل نے جنی تھی یہ واقعہ بظاہر بے ضرر تھا لیکن یہ ان اولین مواقعوں میں سے تھا جب ایران اور سعودیہ دونوں نے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی بہرحال اس کانفرنس میں پاکستان نے عربوں سے لاکھوں کے اقتصادی وعدے حاصل کیے ایران عراق لڑائی کے دوران جب خلیجی ریاستیں صدام کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی اور ایران کو تنہا کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا لیکن پاکستانی ٹس سے مس نہیں ہوئے اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے عرب مطالبات کے باوجود عملی طور پر کراچی بندرگاہ ایران کے لیے کھول دی تھی تاکہ اس کے تجارتی جہاز عراقی فضائیہ کے حملوں سے بچے رہیں جو ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنا رہے تھے اس دور میں پاکستان ایران تجارت بھی خوب پھلی پھلی اور ساتھ ہی پاکستان عربوں کی مایوسی دور کرنے میں بھی کامیاب رہا پاکستان نے چالیس سال کا آزمودہ یہی سادہ سا نسخہ حالیہ سعودی ایران زور آزمائی کے دوران آزمانے کی کوشش کی لیکن آج کا معاملہ ذرا مختلف ہے کیونکہ اب درمیان میں بھارت آ چکا ہے سعودی عرب کی طرف سے او آئی سی کانفرنس کے مشترکہ علامیہ میں مقبوضہ وادی کا ذکر نہ کر کے پاکستان کو سزا سنائی گئی ہے بلکہ موڈی کو کھل کر گلے لگایا گیا ہے اس میں ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تولکات میں جب بھی کسی بہتری کی صورت نظر آتی ہے این اسی وقت کوئی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے جو دشمنی میں اضافے کا موجب بن جاتا ہے اب دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی اور دوری اتنی ہی خطرناک ہے جتنی انیس سو اسی کی دہائی میں ہوگی تھی اس وقت ایران ایراک لڑائی میں سعودی عرب اور خلیج تعاون کانسل کے دیگر رکن ممالک صدام حسین کی حمایت میں کھڑے تھے ایران بھی ان ممالک کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہا تھا انہی دنوں میں سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر ایک ایرانی جہاز کو بھی مار گرہا تھا اور ایسا سب کچھ امریکہ کی شہ پر ہو رہا تھا اب بھی مشرق وستہ کے معاملے میں امریکی انتظامیہ کی نیت کوئی ٹھیک نہیں ہے یوں تو کرونا وبا نے ساری دنیا میں لائف سٹائل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اب بھی مشرق وستہ کے معاملے میں امریکی انتظامیہ کی نیت کوئی ٹھیک نہیں ہے یوں تو کرونا وبا نے ساری دنیا میں لائف سٹائل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے لیکن اب تمام ممالک اپنی خارجہ پولیسیوں کا بھرپور جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ کرونا کے بعد ایک نئی دنیا کا وجود سامنے آ رہا ہے اور ان حالات میں کیا کھویا کیا پایا کے بعد تمام ممالک بظاہر اپنی اکانومی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مختلف اہم اقدامات کا آغاز کر رہے ہیں جس میں پاکستان سعودی عرب ایران اور بھارت کی شامل ہیں لیکن اس میں سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے خطے میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک مقبوض آبادی کا مسئلہ ایک ایسی نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں دو ایٹمی ملک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس مسئلے پر بھارت کی جارہیت اور ہٹ درمی کے باعث ایٹمی لڑائی کا آغاز ہو گیا تو جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ عالمی لڑائی کے خطرات بھی ساری دنیا کو تباہی کیلیبیٹ میں لے سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ